دوستکار بول کلاب آزاد ہے تیرے میں ابسار شربا تو اب کیا مغلوں کے سارے ووٹس حاصل ہوں گے کیا مغل بادشاہ، اورنزیب، شاہ جان، اکبر اب وہ آپ کو روزگار دلوائیں گے یعنی مودی سرکار تو لوگوں کو روزگار نہیں دلوا پا رہی اب وہ مغل راجہ جو مرکھب گئے ان کے سارے ووٹس اور روزگار حاصل ہوگا جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز بھلند کرنی پڑتی پول کلاب آزاد ہے تیرے نیوز کلک پر میرے ساتھ آپ کی سکرینز پر یہ ویڈیو دیکھئے دوستو یہ کتب مینار کے سامنے کا نظارہ ہے کل شند لوگ کتب مینار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم کتب مینار کے سامنے حنوان چالیسہ پڑھیں گے یہ بات الگ ہے ان میں سے ادھکتر کو حنوان چالیسہ نہیں پڑھنی آتی تھی میں نے ایک نیوز چینل میں دیکھا تھا جس میں ایک پترکار جو ہے ان سے حنوان چالیسہ پڑھنے کو کہہ رہا تھا پترکار کو تو حنوان چالیسہ آتا تھا مگر ان میں سے جتنے لوگ تھے ان میں سے کسی کو حنوان چالیسہ نہیں آتا تھا ایک بار جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو اب کتب مینار ان کے نشانے پر ہے اور اس کارکر میں آپ کو بتلانے والا ہوں کہ کتب مینار تاج محل سب ان کے نشانے پر ہے سب جو بھارت کی آنبان شان ہیں بھارت کی پہچان ہیں اور بے وجہ ان مددوں کو تول دیا جا رہا ہے سب سے پہلے کتب مینار کی بات کرتے ہیں کتب مینار کے سامنے جو پردرشن ہو رہا ہے ہنوان چالیسہ پڑھنے کی جو اززد ہے وشو ہندو پریشت کا ماننا ہے کہ دراصل یہ کتب مینار نہیں ہے یہ وشنو ستمب ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ قریب ستائیس بود ہندو جین مندروں کو توڑ کر کتب مینار بنایا گیا تھا یعنی کی ایک ویواد جسے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا آپ مجھے بتائیے نا بھول جائیے دوہزار چودہ اس وقت ہم دوہزار بائیس میں ہیں دوہزار اکیس سے پہلے کبھی آپ نے اس ویواد کو سنا تھا کبھی آپ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ ان تمام جگہوں پر جو ہمارے پریٹکس تھل ہیں وہ تمام جگہ جہاں ویدیشی سیلانی آتے ہیں اور جن چیزوں کا درشن کر کے انہیں بھارت کے بارے میں آبھاس ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کے نظارے جو ہیں بنایا جا رہے ہیں آپ سے میں ایک سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں اس سے دیش کی ساخ پر کیا اثر پڑنے والا ہے آپ کتب مینار کے سامنے ایک ڈراما کریں گے آپ سب سے دکھ کی بات کیا ہے دوستوں کہ کتب مینار کو لے کر یہاں ڈراما چل رہا ہے اب تاج محل کو بھی نہیں بخشا جائے گا میرا سیدھا سوال آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا تاج محل کو گولا بارو سے اڑا دیا جائے آپ جانتے ہیں تاج محل کو کیا ویواد ہے لکھناؤں کی ایک عدالت میں ایک یاچکہ دائر کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ تاج محل کی نیچے قریب 22 کمرے بند ہیں اور ان 22 کمروں کو کھولا جائے کیونکہ یاچکہ کرتا کی مانتہ ہے کہ ان 22 کمروں میں ایک شیو مندر کے پرمان موجود ہیں کیا چاہتے ہو تم کچھ سمیے کے لیے میں مان جاؤں کی یہاں پر شیو مندر تھا تو کیا آپ تاج محل بھی توڑ دوگے تم کیا تم جانتے ہو کہ بھارت کی پہچان تاج محل کی وجہ سے ہے کئی ویدیشی سیلیانیوں کی وجہ سے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ 22 کمرے کھولے جائیں گے تو اس میں کروڑوں کروڑ روپے کا خرش ہوگا میں آپ کے سامنے باقاعدہ کچھ اتحاس ویدوں اور Archaeological Survey of India سے جڑے جو لوگ ہیں ویگیانک ہیں اس مددے پر کیا کہتے ہیں دینک بھاسکر نے اس پر لمبی چوڑی پڑتال کی ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ کی سکریز پر یہ ہے دیباشی شنائک جو کی Honorary Director ہے Peace Research Institute احمد آباد کے وہ کیا کہہ رہے ہیں بتاتے ہیں تاج محل World Heritage ہے ایسے میں اس کے دھانچے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کیلئے یونیسکو سے ڈسکس کرنا پڑے گا لوجک دینا پڑے گا اس کے بعد آپ دروازے کھول سکتے ہیں یہ دروازے ویسے ہی نہیں کھول سکتے ہیں اور یہی نہیں بات دوستوں آپ کے سامنے یہ کونارک مندر ہے کیا آپ جانتے ہیں کونارک مندر کے بھی کئی دروازے بند ہیں کیوں کیونکہ اگر وہ دروازے کھول دیے جائیں گے تو کونارک مندر جو ہے وہ استھر ہو جائے گا یعنی کہ اس کے پورے سٹرکچر کو خطرہ پیدا ہو جائے گا آپ اور ہم کیا یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اندر کوئی مندر کے افشیشی ہوں گے سب سے بڑی بات ہو سکتا ہے کہ یہ کمرے اس لیے بند ہوں کیونکہ اگر یہ کمرے کھولے گئے تو تاج محل کی جو بنیاد ہے وہ ہل سکتی ہے یا تاج محل کے سٹرکچر پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے اور سب سے بڑی بات جو کمرے کئی سالوں سے کئی سو سالوں سے نہیں کھولے گئے اگر آپ انہیں کھولنا چاہتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ ایک کیمیکل پروسس کے ذریعے اسے کھولنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات عدالت کو اس کی انمتی دینی پڑے گی عدالت کو اس کا آدیش دینا پڑے گا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہیں ویگیانے کے اس مددے پر کیا کہتے ہیں پروفیسر بندہ پرانچ پہ جو کی بنارس ہندو وشویدیالے کی ہسٹری کی پروفیسر ہے اے ایس آئی کی ریکارڈز دیکھنے کے بعد یہ تیہ ہونا چاہیے کہ یہ دروازے کیوں بند کیے گئے اگر وہاں کچھ ڈامیج ہے تو اسے بچانے کیلئے دروازے بند کیے ہیں تو اسے کھولنے سے اور نقصان ہونے کا خطرہ ہے سب سے بڑی بات دوستو تاج محل بھارت کی آن بان اور شان ہے آپ وہاں بے وجہ ایک ویواد کھڑا کر رہے ہیں اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جن پترکاروں میں تہاڑ جیل میں رہ کر پترکاریتہ کا نام روشن کیا وہ اس مددے پر بحث کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارکرم چل رہا ہے زینیوز کا یہاں پر باقاعدہ اس چیز پر بحث کی جاری ہے کیا تاج محل کے نیچے شیو مندر یا تیجو محالے تھا یا نہیں تھا آپ سے بڑا پرشن کیا اس دیش کے سامنے مددے نہیں ہیں جو مددے اتحاس میں دفن ہیں ان مددوں کو پھر سے زمین سے نکال کر ویواد پیدا کیا جائے گا کیا اس دیش کی تمام سوہسیاؤں کا سمادھان ہو گیا ہے کیا ہم انہی مددوں کو جنم دینا چاہتے ہیں جس کے ذریعہ ہمارے بیچ میں وہمنس سے اور نفرت پیدا ہو اور کب تک ہم نفرت کے مددوں میں خود کو دفن کر کے رکھنا چاہیں گے آپ یہ بھی جانتے ہیں کی کاشی وشونات مندر میں گیان ویعاپی مسجد کو لے کر ایک نیا ویواد ہے وہ معاملہ بھی عدالت میں چلی عدالت میں وہ چلتے رہنے دیجئے اب یہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتا جو ہے وہ بابری کی آدھ دلا رہا ہے سنگیت سوم کا بیان دیکھئے کہ جس طرح سے 1992 میں بابری کا ہش ہوا تھا وہ 2022 کو ایکر ویسی چیتاونی دے رہے ہیں میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس دیش میں اور بٹوارہ کرنے کی ضرورت ہے بھارتی جنتہ پارٹی تمام چنانو جیتتے آ رہی ہے اسے کہیں سے کوئی چنانوٹی نہیں مل رہی ہے وپکش پوری طرح سے مرا ہوا ہے جو تمام سنسطھائیں ہیں آپ کے سامنے نتبستک ہیں پولیس انکم ٹیکس این آئے ای ڈی تمام جو سنسطھائیں آپ کے سامنے نتبستک ہیں آپ کو کہیں سے کوئی چنانوٹی نہیں مل رہی ہے پھر بھی آپ ایسے مددوں کو جن دینا چاہتے ہیں آپ ایسے مددوں کو بھڑکا رہے ہیں جس سے سماج اور استھر ہو یہ مد بھولیے پڑوسی دے شریلنکا میں کیا تھا وہاں کی جو مائنورٹیز ہیں وہاں کے مسلمان وہاں کے جو تمڑ ان کے خلاف زہر اگلا تھا آج دیکھئے کیا ہو رہا ہے آج ان کا پریوار کسی طرح سے بھاگ رہا ہے اپنی جان بچا کر خود مہندہ راج پکسے جو ہیں وہ نیول بیس میں چھپے ہوئے ہیں یہ مہندہ راج پکسے کبھی بلکل وہی انداز بیان تھا جیسے بھارت میں کچھ مہانوبھووں کا ہے باگ میں جنتہ کو یہ آبھاس ہو گیا کہ اب تو روزی روٹی کے لالے پڑ گئے ہیں نوکریہ نہیں ہیں تمام جو پرائزز ہیں دام ہیں چیزوں کے وہ آسمان چھو رہے تھے پیٹرول موجود نہیں ہے اور دیش برباد سا ہو گیا اس وقت دیش میں آپ آتکال ہے شوٹ اٹ سائٹ آرڈرز ہے آپ کیا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کو بڑھاوا دیکھیں جس کا ذکر میں نے ابھی ابھی کیا چاہے گیان ویاپی مسجد کو بھڑکانا تاج محل میں ایک بے وجہ کا ویواد پیدا کرنا کتم مینار کو لے کر ایک ویواد پیدا کرنا آپ کیا چاہتے ہیں کہ دیش میں ایک اراجکتہ ہو اور اس اراجکتہ سے کس کو فائدہ ہے ارے ہم شری لنکا سے تو سیکھیں شری لنکا ہمیں سبک دے رہا ہے بار بار شری لنکا ایک چھوٹی سی یہ ہم نہیں چہتے ہیں تو شری لنکا سے بھی بڑا توفان ہمارے یہاں آ سکتا ہے اور میری ایشور سے بار بار پراختنا ہے کہ ہم کبھی بھی اس حالات میں خود کو نہ پائیں ایشور ہمارے راجنیتک دلوں کو سممتی دے صدبدھی دے تاکہ اس طرح کی حرکت وہ اس دیش میں نہ کریں مگر اس منچ پر بول کے لب آزاد ہے تیرے میں میں آپ کے سامنے ضروری مددل لاتے رہوں گا جس کا سیدھا سروکار آپ کے ساتھ ہے آپ کے اور ہمارے پریوار کے ساتھ ہے آپ کے اور ہمارے پریوار بزرگوں ماتاؤں بچوں کے امن چین کے ساتھ ہے نوستکار